اسلام علیکم اکثر مرگیاں اپنے ہی انڈوں کو یا ساتھ والی دوسری مرگیوں کے انڈوں کو توڑ کر اس میں موجود اجزاء کو اپنی غزاء کا حصہ بنانا شروع کر دیتی ہیں اور فلاک میں اس طرح کی عادات فارمر کے لیے معاشر نقصان کا باعث بننے لگتی ہیں مرگیوں میں اس طرح کے برطاؤں کے بنیادی وجوخات اور اس عادت کو ٹھیک کرنے کے والے سے اس ویڈیو میں بات ہوگی سب سے پہلے شیئر کرتا چلو کہ ہمیشہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی بازگات مرگیوں میں اس طرح کا برطاؤں دیکھنے کو نظر آتا ہے آپ انہیں کیلشیم کو سی اے پلس پلس تھاؤزن ٹیبلٹس کی شکل میں یا پھر آپ ان کی غزاء میں دہی کو شامل کرتے ہیں تو ان صورتوں میں بھی مرگیوں کی ان عادات کے اوپر قابو پانا ممکن ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے دہی کو آپ ایسے ہی کسی برتن میں ڈال کے اپنے چکنز کے سامنے رکھ سکتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے تاکہ ان کی جسمانی درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھنے نہ پائے انہیں بہار کی یا ان کے گلے میں کسی قسم کی خرابی کی کوئی شکایت نہ ہو اور آپ اسے غزاء کے اندر یعنی کہ خوراک کے اندر جو چاہے کمرشل ہے چاہے گھرلو پمانے پر آپ نے خود تیار کی ہوئی ہے اس میں شامل کر کے بھی اپنے چکنز کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کی مرگیوں کو ان کی ضرورت کے مطابق بقاعدہ پروٹین تستیاب ہو رہی ہے چاہے یہ پروٹین آپ انہیں دودھ کے ذریعے دہی کے ذریعے یا پھر سورج مکھی کے بیج کے ذریعے پروائیڈ کریں کیونکہ جو انڈے دینے والی مرگی ہوتی ہے کم از کم آپ نے اسے 16% پروٹین لازمی طور پر مویا کرنی ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ غزا کے اندر غزائیت کی کمی کا ہونا بھی آپ کے چکنز کو انڈے کھانے پہ ان کے توڑنے پہ مجبور کر دیتا ہے دوسرا جہاں پہ آپ کے چکنز نے انڈے دینے اس کے نیچے آپ نے جو میٹی نہیں لبچھانا ہے وہ ذرا کشن ٹائپ ہونا چاہیے وہ نرم ہونا چاہیے وہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ مرگی کے انڈا دینے کے کچھ ہی وقت کے بعد اس کے کھردرا ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا ایک انڈے کے اوپر دوسری دو مرگیوں کے اکٹھا ایک ساتھ آکے پجے مارنے کی وجہ سے وہ ٹوٹ فوڈ کا شکار ہونا شروع ہو جائے اب پروٹین اگر آپ ایک بیلنس ڈائیٹ پہلے سے مہیا کر رہے ہیں تو شور کریں اس بندے سے رابطہ کر کے جہاں سے آپ نے فیڈ لی ہے کہ اس میں پروٹین کی ریشو پوری تھی نہیں تو باہر سے شامل کریں آپ اس کے اندر ڈرائی ملک کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اس کے علاوہ آپ اپنے چکنز میں کیلشیم کی کمی کو اور اس طرح کے برطاوک کے مرگیاں اپنے انڈو کو نہ توڑیں انہیں نہ کھائیں تو اس کے لیے آپ چپس کا یعنی کہ گریٹ کا یعنی کہ پتھر کی کنکریوں کا بھی بقائدہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جہاں پہ آپ نے چکنز رکھے ہوئے ان کے لیے اضافی ایکٹیوٹیز یعنی کہ اضافی حرکات و سکنات کے لیے بھی کچھ ایسا مہیا کر کے رکھیں کہ ان کی اس طرف توجہ زیادہ رہے مثلاً لیٹر باتھنگ کے لیے آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے آپ ان کو چھوٹے چھوٹے باکسز بنا کے بھی دے سکتے ہیں اس میں آپ وہاں پہ سوا ڈال کے کوئی اور چیز ڈال کے تاکہ وہ اس جگہ پہ اپنا ٹائم سپینڈ کر سکیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے چکنز کو کھولی جگہ پہ رسائی دینے کے عادی ہیں اپنے فلاک کی عادات اس طرح سے بنائی ہوئی ہیں تو ان چکنز میں بھی آور کراوڈنگ کم ہونے کی وجہ سے سٹریس کم ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ والا برتاؤ کم یا بالکل نہیں نظر آتا اس کے علاوہ جہاں پہ آپ نے اپنے چکنز رکھے ہوئے ہیں اس نیسٹ کے اندر جہاں پہ وہ بیٹھ کے انہوں نے انڈا دینا ہے اس جگہ پہ روشنی کی شدت کم ہونی چاہیے وہ جگہ کم گہری سی ایسی طریق ہونی چاہیے یعنی کہ ڈیم لائٹ ماں پہ ہونی چاہیے آپ نے چکنز کے ایگز کو جتنا فاسٹ آپ کولیکٹ کر سکتے ہیں اتنا جلدی آپ نے کولیکٹ کرنا ہے کیونکہ کولیکشن جتنی لیٹ ہوتی جاتی ہے اس حساب سے بھی آپ کے چکنز انڈو کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہاں پہ دو تین چار چکنز کے وزٹ کرنے کی وجہ سے یا کوئی اور اس کے در انصر ہو ایگ شیل کا ویک ہونا یہ بھی آپ کے چکنز کو فورس کرتا ہے کہ وہ اسے توڑ کے اس میں سے غزائی اجزاء کو کھانا شروع کر دیتے ہیں کبھی بھی آپ نے اپنے چکنز کو انڈر فیڈ نہیں رکھنا ان کو اپنی ایج کے مطابق ان کے جسمانی وزن کے مطابق آپ نے غزہ پوری دینی ہے دن میں دو حصو پہ اس کو تقسیم کر لیں مارننگ ٹائم پہ ایوننگ ٹائم پہ یعنی کہ دوپیر کے ٹائم پہ ففٹی پرسن صبح کے ٹائم پہ خوراک ڈالے ففٹی پرسن دوپیر کے ٹائم پہ خوراک ڈالے جب سردیاں ہوں بہت زیادہ سردی ہو تو اس وقت آپ مارننگ ٹائم پہ ففٹی ٹو یا ففٹی فائی پرسن فیڈ آفر کریں اور دوپیر کے وقت فورٹی ایٹ یا فورٹی فائی پرسن فیڈ آفر کریں اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ تھنڈے اوقات میں آپ کے چکنز کو زیادہ فیڈ کھانے کو ملتی ہے ان کا جسمانی ٹمپریچر بہترین طریقے سے برقرار رہتا ہے خوراک کے ٹیکسچر کو واضح طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے ان کے سائز کو ان کے جو ایج ہے مرگیوں کی اس کے مطابق دو سے اڑائی اڑائی سے تین تین سے سنے تین ایم ایم کا دھانہ ہونا لازمی ہے نہ سائز بہت زیادہ کام ہو نہ سائز بہت زیادہ بڑا ہو اس کے علاوہ آپ اپنے چکنز کی چونچ کو بقاعدہ طریقے سے دیکھتے ہیں اگر چونچ نوکی لی ہے تو اس کی ڈی بیکنگ کا یا ٹچنگ کا بندوبست کر کے رکھتے ہیں برتن کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسا لازمی ہونا چاہیے کہ جس میں آپ چپس یا گریٹ یا پتھر کی کنکریوں کو ڈال کے رکھیں یہ آپ کے برڈ کے آگے پڑے ہونے چاہیے جس فلاک میں یہ والی چیز ہوتی ہے وہاں پہ بھی مرگیاں انڈو کو کم توڑتی کم کھاتی ہیں اس کے علاوہ بائل کر کے انڈے دینا یا انڈے کے اندر لیسن کو شامل کر کے اپنے چکنز کو آفر کرنا یہ والی عادات یہ والی سٹیٹیجیز حکمت عملی بھی آپ کے چکنز کو اپنے انڈو کو توڑنے سے اور ان کے اندر مجود گزائی اجزاء کو کھانے سے پینے سے دور رکھتی ہیں کیونکہ اس سے آپ کے چکنز کے اندر اس طرح کا ذائقہ ڈیولپ ہونے لگ جاتا ہے ان کو ایک عادت پڑھ جاتی ہے کہ یہ کچھی فارم میں را فارم میں ہم نے ایکز کو نہیں کھانا ہمیں جب بھی آفر ہوں گے یہ بائل قسم کی صورت میں ہوں گے یہ ابلے ہوئے انڈے ہمیں آفر کیے جائیں گے اگر آپ کے چکنز میں فلاک میں عادت یہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو تب یہ والا سٹیپ اٹھائیے گا ادروائز اس کی خاص ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ اپنے چکنز کے سامنے مسلوئی انڈے رکھ کے بہترین قسم کے نیسٹ باکس رکھ کے انڈے جلدی اٹھا کے ان کی کیلشن کی کمی کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کر کے اپنے چکنز کو اس طرح کی عادات سے آپ دور رکھ سکتے ہیں یاد رکھئے گا کہ انڈے کے چھلکے کا نرم ہونا پتلا ہونا اور جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہونا یہ بھی آپ کے چکنز کو اس عادت کی طرف لے آتا ہے کہ وہ اسے توڑنا شروع کر دے اس لیے ایگ شیل کو آپ نے سٹرانگ رکھنا ہے اس کی جو باہر کی جو سطح ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ آسانی سے چکنز اگر اسے توڑنا بھی چاہیں تو وہ اتنا ایزیلی ان سے ٹوٹنا پائے سپیس کو لازمی طور پر مینج کر کے رکھنا جتنی جگہ تنگ ہوتی ہے جتنا فلا کا سٹریس میں آتا ہے جتنا وہ آور کراؤڈ ہوتا جاتا ہے اتنا ان میں یہ انڈے توڑنے والی عادت بھی بڑھتی جاتی ہے روشنی کی شدت میں جتنا زیادہ اضافہ کرتے جائیں گے اتنا آپ کے چکنز ایریٹیٹ ہو کے اتنا اس لائٹ سے ایریٹیشن کے بعد بھی وہ آپ کو معاشی طور پر نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں وہ وہاں پہ اپنے ایگز لینگ کے بعد انہی کو بریک کر کے اس کے اجزاء کو کھانا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ ایک سٹریس فری چکن جس کو آپ نے لائٹ کے حساب سے جگہ کے حساب سے فیڈ کے حساب سے لیڈر کے حساب سے ایگ کولیکشن کے حساب سے ایسے انوائرمنٹ میں رکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ وہ ہیپی فیل کرتا ہے وہاں پہ آپ کے چکنز کبھی بھی ایگز بریکج کی طرف نہیں جاتے جیسے ہی آپ کے چکنز ڈراؤپنز پہ آتے ہیں وہ اپنے اڈے دینا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے لیے نیسٹنگ باکس میٹیریل ایسی ایسی جگہ پہ انسٹال کریں کہ جہاں پہ کام روشنی ہو اور دوسرا آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کے چکنز زیادہ تر آپ نے زیادہ ٹائم نہیں دینا کہ کافی دیر تک وہاں پہ انڈے اندر پڑے رہے جتنی زیادہ اضافی چیزیں آپ فارم کے اندر رکھتے ہیں مرگی خانہ کے اندر رکھتے ہیں لائک پرچیز ہو گئی اس طرح کے روسٹنگ کرنے کے لیے جگہ ہو گئی وہاں پہ بانس کے ڈنڈے یا کچھ بھی ایسا میٹیری لگاتے ہیں یا پھر آپ رسی کے ساتھ سبزی لٹکاتے پالک لٹکاتے کوئی اور چیز لٹکا دیتے یا انہیں کھیلنے کے لیے مطرف چیزیں مویا کرتے ہیں تو یہ چیز بھی اس طرح کے برطاؤں کو انڈو کو توڑنے والی جو عادات ہوتی ہیں ان میں کمی لانے یا ان کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے خاص طور پر جب بہت زیادہ گربی کی شدت ہو بہت زیادہ ویدر سٹریس ہو آپ کے چکنز کو تب بھی یہ عادات آپ کو دیکھنے میں نظر آ سکتی ہیں لہٰذا اس طرح کے حالات کے اندر آپ نے ان ساری چیزوں کا خاص دیان رکھنا ہے کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے حوالے سے آپ کیلشیم کی ٹیبلیٹس بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے چکنز کو چونہ پانی کے در بھگو کے اس کے اوپر سے پانی نتھار کے اس کو بھی ایک سی سی ایک لٹر کے ساتھ سے چلا کے یہ عادات کو ختم کر سکتے ہیں ایک شیل کو مضبوط کر سکتے ہیں اس کے لبا آپ اپنے چکنز کو گریٹ ٹافر کر کے یا پھر لائم سٹون دے کے یا کوئی بھی ایسی چیز کیلشیم پی کا سیرپ ہو یا بریڈ ہو یا روٹیاں ہوں یا ابلے ہوئے انڈے ہوں یا پالا کو آپ ایسا کوئی بھی سورس اپنے چکنز کو آفر کروا کے ان کے ایک شیل کو بھی مضبوط رکھ سکتے ہیں ان کے اندر کیلشیم کی کمی کو بھی پورا کر کے رکھتے ہیں اور ان کے اندر اس طرح کی عادات کو ڈیولپ ہونے سے مزید نشن ماں پانے سے بھی بچا سکتے ہیں تو جب بھی آپ کے چکنز لینگ پہ آئیں انڈو پہ آئیں ان کے لیے جو وہ ایج کے مطابق ان کے وزن کے مطابق جو فیڈ انٹیک ہوتا ہے وہ لازمی طور پر پورا رکھئے گا جیسے جیسے ایج آگے چلتی جاتی ہے جیسے جیسے ان کا وزن بڑھتا جاتا ہے اور عمر آگے چلتی رہتی ہے ویسے ویسے آپ نے اسی حساب سے ان کی جو فیڈ انٹیک ہوتی ہے اس کو بھی بڑھانا ہے کیونکہ انڈر فیڈ چکنز جو ہوتا ہے جن میں نیوٹریشن کی کمی ہو جاتی ہے غزائی اجزاء کی کمی ہو جاتی ہے وہ بھی اپنی غزاء کو پورا کرنے کے لیے پھر اس طرح کی چیزوں کو سکریچ کرنا شروع کر دیتے ہیں کھرچنا شروع کر دیتے ہیں ان کے اوپر چونچے مارنا شروع کر دیتے ہیں ایگ شیل کی مضبوطی آپ کے فلاک کو اس طرح کی عداد سے دور رکھنے کا بھی ایک بہت ہی اہم قسم کا ذریعہ ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے فلاک کو اس طرح کی عداد سے دور رکھ سکیں کیونکہ یہ معاشی طور پر بہت پڑے نقصان کا باعث بنے لگ جاتی ہے ایک چکن کو دیکھتے دیکھتے دوسرا دوسرا تیسرا فلاک کے اندر یہ عدد پڑ جاتی ہے اور پھر اس وقت جا کے انہیں ریکاور کرنا انہیں ٹھیک کرنا کسی بھی فارمر کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس لیے انیشلی ایک بھی کیس آپ کو اس طرح کا نظر آتا ہے آغاز میں تو فوری طور پر یہ جتنے بھی میں نے آپ کو سٹیپس بتائیں ان میں سے سارے کے سارے سٹیپس کے اوپر عمل پیراہ ہونا شروع کر دیں کیلسیم کے لیے کسی ایک چیز کا انتخاب کریں یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو دیکھا رہا ہوں پوری امید ہے کہ فارمرز کے لیے ان کے چکنز کی ہیلتھ کے والے سے اور انڈے کھانے کی بری عدد سے جان چھڑوانے کے لیے یہ ویڈیو خیل فل ہوگی